جوہور کے رہنے والے ہیں بلجیم میں رہیش پذیر ہیں وہ کہتے ہیں جی کل بھارتی جو ہمیں جمہوریہ کے موقع پر مودی حکومت سے ممتاز بھارتی مبسر اشوک سوائیں میرا خیال ہے میں نام ٹھیک لے رہا ہوں اگر نہیں لے رہا تو میں اشوک صاحب سے یوربہ کی سپنوں کو سے مادرت خانگ نے سوال کیا کہ شری نگر بھارت میں بھارت کا قومی جھنڈا لہرانے سے کیا حاصل کہ دو گھنٹے بھی نہ لہرانے سکا تو سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی ڈراما آخر کب ختم ہوگا کہ اور کیا کشمیری عوام اپنے خواب کی تکمیل پاسکنگے یا پھر وہ بھی عشق امتحان اور بھی ہیں جب تک جو چاہتے ہیں وہ پانی لہیں گے عشق امتحان چلتے رہیں گے یہ بھٹو کو بومدین تھے غالباً صدر ہیں اس سمانے میں بچوں میں میں نے کہیں پڑھا تھا بطور میرا خیال فوراً منحصر ہو گئے تھے میں میں نے وہ جگہ خود دیکھی ہے جہاں سے یہ منظر بومدین بھٹو کو کشمیری انہوں نے بھٹو تھا وہ کہا کہ کشمیری اتنا بڑا قبرستان بنا لیں گے الجزائر کی ازادی کی جنگ لڑی گئی تھی نہیں وہ تو میں الجیر کی بات کر رہا انہوں نے کہا جب اتنا بڑا قبرستان بنایا ہے کشمیری ان کو بھی ازادی مل جائے گی ازادیاں کوئی اپیلوں سے تھوڑی ملتی ہیں سو آپ ٹھیک کریں آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے جس میں آپ ان لوگوں کو اس پیارات سے نوازیں جو اہل قابل اور ایماندار ہیں محمد اربان صاحب آپ کی محبت کا آپ کے اعتبار کا آپ کے اعتماد کا آپ کی بندہ نوازی کا شکریہ لیکن بھائی میرے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایسی کون سی غلط حرکت کی ہے یا میری کون سی بات آپ کو اتنا ناغبار گزری ہے کہ آپ مجھے بددعا قسم کا یہ مشورہ دے رہے ہیں دیکھیں پہلی ماتو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اہلیت صلاحیت نہیں میں سوشلائز کرنے والا میں بہت محدود تعداد میں لوگوں سے ملتا ہوں میں سوشلائز نہیں کرتا پارٹیز پہ تقریبات پہ سرکاری بریفنگز وغیرہ پہ I don't go تو میرا تو ٹائپ نہیں ہے میں بسکلی بچپن سے ہی نا مجھے میں لکھنے پڑھنے کا یہ نہیں کہ میں ایک بڑا قابل سٹوڈنٹ تھا نہیں لکھنے پڑھنے سے میری مراد یہ آوارہ قسم کی پڑھائی ہے میں ایک اچھا سٹوڈنٹ تھا لیکن کوئی ٹاپر شاپر یا کوئی اس طرح کا قطع نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک بڑا پڑھاکو تھا مجھے اچھا لگتا ہے اور میں بہت ایک ذاتی قسم کی زندگی بڑی پرائیوٹ قسم کی گزارتا ہوں میرا حلقہ ہے وہاں بہت خوبصورت میرے سکول کالیج یونیورسٹی کے دوست آج تک گہرے رابطے خوبصورت ہے محدود ہے پریکٹیکل لائف میں آتا بھی میں نے بہت کم رشتے بہت کم بنے ہیں تو مجھے آپ یقین کرو کہ بچپن سے ہی نا یہ سیاست سے مجھے پتہ نہیں گھننا پی ہے نفرت ہے سکول کالیج یونیورسٹی اس کام سے ہی نفرت رہی انتہا یہ ہے کہ کالیج تک میرے ایک بہت ہی پیرا دوست علم بھی ان تھا پاکستان کی ہاکی کا ہاکی ٹیم کا سٹار تھا عرشت چودری میرا بچپن کا دوستہ اختر رسول کے وہ اپنا پرسٹ کزن بھی تھے اور ان کے برادر انلاؤ بھی میرا بچپن کی دوستی تھی جو عرشت اللہ کری کے رحمت کرے اس کی موت تک جاری رہی اور آشت تک جاری ہے میں بہت ریگلرلی اس کو یاد کرنے والا تو اس کی بڑی خواہش تھی وہ خود تو ہاکی کا سٹار تھا پہلے اس نے پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں ہاکی کھیلنا شروع کروں تاکہ ہم زیادہ زیادہ وقت کٹھے گدار گدار سکیں کیونکہ شام کو ظاہر گیمز وغیرہ کا سنٹھن ہوگا پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ ادھر نہیں آرہا تو پھر اس نے نہ مجھے بڑا دور لگا کے نہ کوشش کی کہ میں پولیٹکس میں کوئی کالیج میں الیکشن سکول میں ہوتے تھے اور ٹائپ کے الیکشن کالیج میں میں نے کہا نہیں مجھے وجہ کیا ہے تو میں نے ایک بار ارشد کو بتایا ہے کہ یار مجھے بھیکاری پہ رہمائے ترسہ ہیں اور بات ہے دھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا دھیک مانگنے والا بھلے نوٹ مانگ رہا ہو چاہے کوئی ووٹ مانگ رہا ہو ہے بھیکاری تو مجھ پہ رب العزت کا میرے رب کا میرے خالق کا اتنا بڑا میرے پہ بہت سارے احسانات ہیں بہت سارے انگنہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان میرے رب کا مجھ پہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنی ہی شرائط پہ گزاری ہے ایوز ایٹین نائنٹین بی سال کی عمر میں میں وہ گھر کے جبر سے جبر کیا الحمدللہ مطلب آئی لفت مائے پادر آگی ہمارے پورے گھر میں مرے وہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہا تھے جو میں نے لینے سے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دی ہیں میں نے کہا میں نے سیول سربس نہیں میں نے پڑھائی لکھائی کا کام کرنا ہے تو اس طرح ہر بار ہی چھوڑ دیا تھا میں نے چند دن پہلے کولم لکھا تھا کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا اب وہ کام چھوڑنے کو دل کر رہا ہے جو ملکی حالات ہے سو اس لیے پلیز آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کی محبت کا بہت شکریہ لیکن مجھے پلیز یہ مشورہ نہ نہیں بڑا گمتہ کام اور on top of everything میں شاید جو جس طرح میں مستقبل دیکھ رہا ہوں میں شاید شاید میں مطلب سوچتا بھی لیکن اب تو عمر کا وہ حصہ ہے کہ چل چلا ہو کا وقت ہے this is packing up time ٹھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا دیکھ مانگنے والا بھلے نوٹ مانگ رہا ہو چاہے کوئی ووٹ مانگ رہا ہو ہے بھیکاری تو مجھ پہ رب العزت کا میرے رب کا میرے خالق کا اتنا بڑا میرے پہ بہت سارے احسانات ہیں بہت سارے انگنت جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان میرے رب کا مجھ بھی یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنی ہی شرائب پہ گزاری ہے i was eighteen nineteen 20 سال کی عمر میں میں وہ گھر کے جبر سے جبر کیا ہے الحمدللہ مطلب i loved my father آگی ہمارے پورے گھر میں میرے وہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہا تھے جو میں نے لینے سے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دی ہیں میں نے کہا میں نے سیول سربس نہیں میں نے پڑھا ہی لکھائی کا کام کرنا ہے تو اس طرح ہر بار ہی چھوڑ دیا تھا میں نے چند دن پہلے کالم لکھا تھا کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا اب وہ کام چھوڑنے کو دل کر رہا ہے جو ملکی حالات ہیں سو اس لیے پلیز آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کی محبت کا بہت شکریہ لیکن مجھے پلیز یہ مشورہ نہ نہیں بڑا گنتہ کام اور on top of everything میں شاید جو جس طرح کہ میں مستقبل دیکھ رہا ہوں میں شاید شاید میں مطلب سوچ تمہیں لیکن اب تو عمر کا وہ حصہ ہے کہ چل چلا ہو کا وقت ہے جسٹر یہ ہے؟ کام ٹھیک